بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سابر شاکر یوٹیوب چینل آج ہے جناب گیارہ مارچ سال دو ہزار بیس اور دن ہے آج بدھ کا دو تین خبریں ہیں لیکن سب سے پہلے تو ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی اپ ڈیٹ کر دوں کہ ایف سولہ تیارہ جی پاکستان ائر فورس کا پاک فضائیہ کا وہ آج اسلام آباد میں گر کر تباہ ہوا اور اس کو پائلٹ نومان اکرم آہ اڑا رہے تھے آپ کو پتہ ہے تیس مارچ آہ کی رہرسل ہو رہی ہے اس میں جی ایف سیونٹین ایف سکسٹین یہ تیارے آہ حصہ لیتے ہیں انہوں نے اپنی آہ مشکیں کر رہے تھے رہرسل کر رہے تھے اور پھر آہ تیس مارچ کو اور بائیس مارچ کو پھر یہ انہوں نے اپنی آہ پشاورانہ آہ جو مہارت ہے وہ اور فضائی مظاہرہ کرنا ہوتا ہے وہ معمول کی پرواز پہ تھے آہ لیکن ایف سولہ تیارہ آہ جو آج صبح گر کر تباہ ہوا اور یہ بالکل آہ پاک چائنہ فرینڈشپ سینٹر ہے آہ شکر پڑیاں کے پاس ہی اور یہ آہ اسلام آباد کے اندر ہے اور یہ آپ اگر زیرو پوائنٹ سے فیضاباد جائیں تو وہاں پہ بقاعدہ ایک پریڈ آہ آہ پریڈ روڈ ہے جہاں پہ پریڈ ہوتی ہے تیس مارچ کی اور اس میں تمام آہ صدر مملکت ہوتے ہیں وزیراعظم ہوتے ہیں ڈپلومیٹس ہوتے ہیں آہ وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں یوم پاکستان کے موقع پہ تو یہ بالکل آہ وہیں پہ آہ گرہ ہے کیونکہ اسلام آباد کے اندر ہی یہ آہ فضائی آہ کرتب کر رہے تھے آہ تین تیارے اڑے ہیں جناب آہ ایف سولہ اور تین میں سے ایک جو ہے آہ وہ آہ جب اوپر جا کے نیچے ڈائیک آہ ماری ہے اس نے تو اگر آپ دیکھیں تو نیچے سے پھر وہ اوپر نہیں جا سکا اور زمین پہ آہ ہٹ ہوا ہے اور پاک چائنہ فرینڈشپ سینٹر کے سامنے بالکل آہ یہ آہ حادثہ پیش ہوا اس کے لیے ہم آہ یقینا پوری قوم سوگوار ہے اور ہم بھی آہ ونگ کمانڈر سینئر آہ پائلٹ تھے ونگ کمانڈر جیسا کہ ان کا ڈیزگنیشن بتا رہا ہے نوان اکرم وہ اس میں شہید ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں یقینا سو فیصد جگہ دیں گے البتہ جو آہ ان کے آہ بچے ہیں لوحقین بچے اور آہ ان کی بیگم اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے لیکن اس سے اچھا یہ نوان اکرم کے بارے میں ہم بتا دوں آپ کو یہ کون تھے اور ان کا جب یہ ستائیس فروری ہوا نا جی تو ستائیس فروری کے بعد آہ آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان نے اٹیک کر کے آہ ان کے دو تیارے آہ مار گرائے تھے ابھی نندن گرفتار ہوا تھا تو اس کے بعد بہت زیادہ ٹینشن تھی پاکستان نے اپنی ائر سپیس آہ بند کی ہوئی تھی زیرو ٹالرنس پہ تھے اور زیرو رسک زیرو ٹالرنس تو اس وقت آہ تقریباً پانچ چھے دن بہت زیادہ اور ہماری فضائیہ مکمل طور پہ آہ کیا کہنا چاہیے آہ سادہ زبان میں کہ اوپر فضائی گشت میں ہوتی تھی اور نگرانی کر رہی تھی تو ان میں ہمارے یہ نومان اکرم بھی اس وقت آہ فرائسر انجام دے رہے تھے اور ان سے آہ ٹی وی چینل پہ آہ ایک جنرلسٹ نے گفتگو بھی کی اور اس گفتگو میں انہوں نے بڑا واحد طور پہ یہ کہا تھا کہ جناب آہ پوری قوم بے فکر ہو کے سوئے ہم جاگ رہے ہیں اور ہم محافظ ہیں آہ اس وطن کے بھی اور اس قوم کے بھی تو یہ وہ نومان اکرم تھے جناب ونگ کمانڈر اور دوسری بات اب انڈیا کیا کر رہے ہیں اب انڈیا کو سن لیں اب انڈیا نے فوری طور پہ وہ خسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے انڈیا نے فوراں آہ اس پائلٹ نومان کی تصویر لگا دی جس نومان نے انڈیا کیا تیارہ آہ گرایا تھا اور جو ستائیس فروری کو جو ہمارا آہ میڈ بھیڑ ہوئی تھی آہ انڈیا کے ساتھ اس میں پائلٹ نومان نے گرا دیا تھا انڈیا کا تیارہ اور واپس آ کے اس کی ساری آہ فوٹیج وغیرہ ہے تو انڈیا میڈیا نے اور انڈیا آہ سیکورٹی فورسز نے فوری طور پہ اس کو جشن منانے کی کوشش کی کہ جناب یہ وہ نومان ہیں پائلٹ جس نے پاکست آہ انڈیا پہ اٹیک کیا تھا تو آج وہ آہ چل بسے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ نومان نومان نہیں ہیں یہ نومان اکرم ہیں ونگ کمانڈر ہیں ہمارے لیے جیسے وہ نومان ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں اسی طریقے سے نومان نکرم بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ وہ پاک فضائیہ کے ایک آہ بہادر آہ سبوت تھے اور وہ ایک اس میں حصہ لے رہے تھے تو یہ چیز جی انڈیا بلا وجہ اس کو غلط رنگ دے رہا ہے اور فوری طور پہ آہ اس نومان کی تصویر لگا دی تو یہ ایک ہوا اور اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے آہ لیکن اس پہ یہ ہے کہ انویسٹیگیشن آہ شروع کر دی گئی ہے کیونکہ ایف سولہ تیارہ جو ہے وہ بہت ہی آہ زبردست ابھی بھی نمبر ون تیارہ گنا جاتا ہے جو اس وقت موجود ہیں اور آہ اس طریقے سے ایف سولہ کا گر کر تباہ ہونا آخر کیا ریزن تھی اس پہ ایک انویسٹیگیشن آہ بٹھا دی گئی ہے وہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے سب سے پہلے تو میں نے کہا یہ آپ سے خبر شیئر کر لیں دوسری خبر ہے جناب محشت کے بامنے میں ڈالر ڈالر بے قابو ہو گیا ہے اور آج مزید ڈالر جو ہے وہ دو روپے اس میں اضافہ ہوا ہے اور اس طریقے سے آج ڈالر ہے وہ ون ففٹی ایٹ پلس پہ چلا گیا ہے جو کہ صرف تین دن پہلے ون ففٹی تھری پہ تھا وہ آج ون ففٹی ایٹ پہ چلا گیا ہے پانچ روپے سے زیادہ کی دو دن میں صرف 48 گھنٹوں میں اس کی قیمت بڑھ گئی ہے اور یہ ابھی تک مارکٹ میں ڈالر غائب ہو رہا ہے اور جس کے پاس تھا اس کے وارنے آ رہے ہیں جو سیل کر رہے ہیں اور اس وقت اگر آپ جائیں آہ مارکٹ میں تو ڈالر ہی ڈالر کی آواز آ رہی ہے اور یہ ہماری جو اطلاعات ہیں ہم نے جو ایکسپرٹ سے بات کی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جب سٹاک ایکسچینج مسلسل گر رہی ہے جناب فیول پرائسز گر رہی ہیں گولڈ کی پرائس گر رہی ہے تو ایسے میں اور پھر یہ ہے کہ آہ آہ وائرس کی وجہ سے ایک بات بتا دوں کہ جو وائرس خونی وائرس آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے امپورٹ ایکسپورٹ جو ملکوں کے درمیان تھی وہ رک گئی ہیں اور وہ بہت سارے آئیٹمز جو ہیں آہ اس وائرس کی وجہ سے آہ نیگٹیو لسٹ میں ملکوں نے ڈال دیئے ہیں لہٰذا آہ جو خوراک ہے آہ کھانے پینے کا پھل آہ فار ایکسپل فروٹ ہے سبزیاں ہیں وہ چائنہ سے پاکستان نہیں آ رہی ہیں پاکستان سے افغانستان نہیں جا رہی ہیں یہ میں صرف اس ریجن کی بات بتا رہا ہوں پھر باہر سے جتنا بھی متاثرہ ممالک ہیں ہمارا یورپ سے بہت آہ پھل فروٹ خاص طور پر بتا رہا ہوں ایلیٹ کلاس جو کھاتی ہے وہ آتا ہوتا تھا وہ بین ہو گیا ہے اب بہت ساری سختی سے پبندی کی جا رہی ہے اور اس میں آہ ایسی ممنوع چیزیں جو اس وائرس کی وجہ سے خونی وائرس کی وجہ سے قاتل وائرس کی وجہ سے نیگٹیو لسٹ میں ان کی امپورٹ ایکسپورٹ کی رک گئی ہے جس کی وجہ سے اب آہ ڈالر پہ پریشر آ رہا ہے کیونکہ لوگوں نے اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اور ایون آہ میڈیسنز ہیں جی بہت ساری وہ اس فائرس کی وجہ سے وہ بین ہو گئی ہیں وہ نہیں آ رہی ہیں کنٹینر کے کنٹینر آہ جو پہنچے ہیں آہ پورٹ پہ وہ بند پڑے ہیں ان کو نہیں کھولا جا رہا اسی وجہ سے تو ڈالر ابھی مزید اوپر جائے گا اور جو ایکسپورٹ بتا رہے ہیں ڈالر وہ ون سکسٹی ون ون سکسٹی تھری یہاں تک جائے گا اور اس کے بعد کا ہے کہ جناب جیسے یہ آہ سیٹل ہو جائیں گی چیزیں پھر یہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا یہ ایک آرزی طور پہ اس کی قیمت بڑھ رہی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ وہ آہ اس کو لے کے سٹاک کرے گا اور اس کے بعد یہ مزید اوپر سے اوپر جائے گا اس کا چانس ابھی تک کم ہے اس نے ابھی تک جو اس وقت مارکیٹ کا آہ آہ لیول ہے یا مارکیٹ کی جو کیا کہنا چاہیے آواز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ون سکسٹی ون ون سکٹی تھری تک جائے گا لیکن آہ پندرہ بیس دن کے بعد جیسے ہی یہ فیول پرائسز کا معاملہ حل ہو جائے گا کیونکہ رشیہ اور سعودی عرب کے درمیان آہ تجارتی جنگ چل رہی ہے جی فیول پرائسز پہ اور اس میں آہ انٹرنیشنل جو پولٹکس ہے وہ بھی آہ شامل ہے اس میں اور جس کی وجہ سے یہ آہ ڈالر جو ہے اس کی پرائس اوپر جا رہی ہے تو ذہن میں رکھیں کہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی نظر نہ ہو جائیں آہ اس ہائپ میں اور یہ ون سکٹی تھری تک جانا ضرور ہے لیکن اس کے بعد یہ نیچے آ جائے گا جیسے آج ہی فیول پرائسز جو ہیں وہ مزید اس میں آہ دس ڈالر کا اضافہ ہوا ہے تو یہ بات ایک دوسری بڑی خبر تھی لیکن آہ وائرس کی وجہ سے جناب آہ اس وقت کوئی آہ بلینز آف ڈالر نہیں بلکہ ٹریلین آف ڈالر کا عالمی معیشت میں نقصان ہو چکا ہے آہ بہت سے یورپین ممالک جس میں اٹلی بھی شامل ہے اس نے تو آہ تقریباً تقریباً کرفیو نافذ کیا ہوا ہے اور وہاں پہ تو سزاؤں کا بھی انہوں نے آہ اعلان کر دیا کہ جو گھر سے باہر نکلے گا ایمورجنسی کے علاوہ اس کو جیل ڈال دیا جائے گا تو یہاں تک آہ خوف ہے چائنہ نے کابو پا لیا ہے اب چائنہ نے اٹلی کو آہ کافی سارا آہ سامان آہ اسی وائرس پر کے کنٹرول کے لیے آہ بھیجا ہے تو اب یہ چیزیں آہ چل رہی ہیں ایک یہ آہ معاملہ تھا آپ تک بتا دوں لیکن آہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اس سے لوکل آہ جو ہمارے پروڈیوسرز تھے ان کو فائدہ ہے ان کے لیے اپورچنیٹی ہے جناب یہ جو ایمپورٹ ایکسپورٹ پہ پر پبندی لگ گئی ہے خاص طور پر ایکسپورٹ پہ ایمپورٹ پہ جو پبندی لگی ہے اس سے جو لوکل مارکیٹ ہے اس کو سنبھلنے کا موقع ملے گا وہ اس سے فائدہ اٹھائے کیونکہ آہ میں سادہ سی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو پینے کے پانی والی بوتلیں خالی یہ آہ چائنہ سے آتی تھی آہ یہ جو منرل وارٹر پیک ہوتا ہے یہ چائنہ سے آتی تھی تو اس کی قلت کا خطرہ موجود ہے آنے والے دنوں میں یہ جو منرل وارٹر ہے یہ آہ بوتلیں آہ جو پیکنگ میٹیریل ہے اس کی وجہ سے آہ جو ماسک ہیں وہ باہر سے نہیں آ رہے وہ بھی ایک آہ شارٹیج ہوگی لیکن اس سے لوکل مارکیٹ کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے پھل لوکل مارکیٹ میں جو لوکل ہمارا پروڈکشن ہے آہ مقامی پیداوار ہے جو پھلوں کی سبزیوں کی وہ اس وقت آہ مارکیٹ میں آپ کو دستیاب ہیں آہ جو امپورٹڈ آہ فروٹ ہیں وہ مارکیٹ سے غائب ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو کاشتکار ہیں ہمارے آہ کسان ہیں جو ہمارے پروڈیوسر ہیں آہ پھل اور سبزیاں پیدا کرتے ہیں جو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا اسی طریقے سے جو باقی چیزیں ہیں ان پہ بھی توجہ دینی چاہیے تو ایک موقع ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے